پانامہ ایک مہینے بعد آیا نا پرویز مشرف تو مارچ دوہزار سولہ میں جاتے ہیں اپریل دوہزار سولہ میں پانامہ آیا سوری ایک مہینے ایک مہینے بعد آیا تو میں کہنا آپ کو یہ چہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے معاف کریے یہ کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف نے مجھے کہا کہ ریزائن کر دو چلیے میں مان جاتا ہوں میں مان جاتا ہوں کہ مثلا چلیے سب مان جاتے ہیں آئی ایس آئی چیف نے شاید یہ مشورہ اس کو دیا ہوگا کہ تم ہو ویسے خاصے بیکار آدمی چلے جاؤ چلیے مان گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آئی ایس آئی چیف کو ملا ہوں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ پرائی منسٹر کے آفسس سے ہم انٹر ایک کرتے تھے بھئی وہ کیسی جررت ہوئی اس کو جا کے ایک پرائی منسٹر کو کہنے اور اس وقت آپ کیوں چھپ رہے اس سے بڑا سوال کہ اس وقت آپ کیوں چھپ رہے نہیں نہیں کیوں چھپ رہے ایک پہلے تو میرے خیال میں یہ جو آئی ایس آئی چیف کی بارے میں ذکر کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ زیاہ الاسلام تھا مگر شاید نہ میں چاننا چاہتا ہوں زہیر الاسلام ساری 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 زہیر الاسلام اس نے اس لیے کہا ہوگا شازیہ کہ یہ آئی ایس آئی سے تو نواز شریف پیسے لیتا رہتا تھا تو اگر میں ایک آدمی کو پیسہ دیتا رہتا ہوں اس کو چلانے کے لیے جیسے چونتیس لاکھ اصد دورانی سے اس نے لیا تھا اس وقت جو اب یہ ڈینائی کر رہا ہے جو یہ ٹرائل اگر ہوگی تو اسے ثبوت نکل آئے گا تو میں یہ جانا چاہتا ہوں اس نے وہ پیسے لیے تھے سیبوٹاج کرنے بی بی کے گورنمنٹ پہ تو میں یہ کس قسم کا آدمی ہے یہ کون اس پہ اس کو بلیو کر سکتا ہے بلکل صحیح